کسی سال کے کورونا وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں مرنے والے شہید ہیں ہم اسے کیا سمجھے اور کیا کرے مطلب انہوں نے لکھا کہ کورونا وائرس کے بارے میں دو مختلف رائے آری ایک تو اللہ کا عذاب ہے اور دوسرے کہہ رہے اس کے اندر مارے جانے والا شہید ہوں گا تو یاد رکھیں اس بات کو ہم سمجھیں بیماریاں اللہ کی طرف سے عذاب ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بیماریاں مومن کے لئے اس کے گناہوں کیا کفار آئے اس میں بھی کوئی شک نہیں تو پتا چلا ایک ہی بیماری دو کام کر سکتی ہے وہ لوگ جو گناہگار ہیں ان کے لئے عذاب ہو سکتی ہے اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان کو اگر لگ جائے تو ان کو فائدہ دے سکتی ہے جیسا کہ جامع ترمیزی کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کو تکلیف آتی ہے آزمائش آتی ہے اس کی جان میں اس کے مال میں اتنی آزمائش آتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوں گا تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا یاد رکی تو اس سے پتا چلا کہ ہمارے اوپر آنے والی مسئبتوں کے وجہ سے ہمارے گناہ ماف کیے جاتے ہیں آپ سمجھ رہے بات؟ لہٰذا ایک ہی چیز دو کام کر سکتی ہے ایک ہی بیماری ایک ہوا ایک ہی آندی ایک ہی ٹوفان ایک ہی بار ایک ہی زلزلہ سمجھ رہے آپ دو کام کر سکتا ہے یا ایک ہی آنکھ زنی یا ایک ہی لاوہ آتش فشہ پھڑ گیا ہوا ایک کام لیکن اس میں دو چیزیں ہو سکتی ایک ہی ٹائم میں وہ جو ایمان وال ہیں ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوں گا وہ جو کافر ہیں جو منکر ہیں جو فاسق ہیں جو فاجر ہیں جو گناہگار ہیں ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوں گا اور اس کی دلیل وہ واقعہ کو آپ لے لیجئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ جب کیا ہوں گا ہمارا حال کہ جب کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہے میرے خاندان کے ایک فرد کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک فوج نکلیں گی شام سے لیکن وہ جب شام سے نکل کر جو ہے مدینہ کے فلاں فلاں مقام تک پہنچ کے وہاں پہنچیں گی تو وہاں اللہ تعالیٰ ایک زلزلہ لا دیں گا اور زلزلے میں سب کے سب دھس جائیں گے سب کے سب دھس جائیں گے سوہ ایک انسان کو چھل کر اور یہ مہدی کا جب آئیں گے مہدی تب کا واقعہ کہ مہدی کی خلاف فوج تیار ہوں گی اور مہدی جو حرم کے اندر پناہ لیں گے تو ایک فوج شام سے نکلیں گی مہدی کو ختم کرنے خلیفہ کے تین بیٹے ہوں گے وہ لوگ مل کر بولیں گے مہدی کو ختم کر دینا ہے وہ لوگ نکلیں گے اور شام سے نکل کے مدینہ کے طرف سے آ رہے ہوں گے ایک مقام پہ آئیں گے تو لوگ جمع ہو جائیں گے بہت لوگ دیکھیں گے کتنی بڑی فوجیں وہ سب دیکھنے آئیں گے اور ایک زمین دھسیں گی سب زمین میں چلے جائیں گے سب تو ایک صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو کچھ غلام بھی ہوں گے اچھا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پکڑ کے لائے گے ہوں گے چلو تم بھی فوج کے ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو صرف دیکھنے آئے ہوں گے ان کا مقصد لڑنا نہیں ہوں گا مہدی کے خلاف تو اب ان کا ہوں گا کیا سب ہی دھس جائیں گے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی اس کے نیت کے اعتبار سے اٹھایا جائیں گا جو لڑنے آیا ہے وہ گناہ کے اعتبار سے جو دیکھنے آیا ہے وہ دیکھنے کی نیت سے آپ سمجھ گئے تو پتا چلا ایک ہی زمین دھسنا ہے اندر جانے والے نیت سے اٹھائے جائیں گے اسی لئے میں کر رہا ہوں ایک ہی زلزلہ ایک ہی تفان ایک ہی وبا ایک ہی بیماری ایک ہی تافن اپیڈمک پینڈمک ہو سکتا ایک ہی ہو لیکن اس میں مرنے والوں کے دو معاملے ہو ایک عذاب کے اندر مرا ہو اور دوسرا آزمائش کے تحت گیا ہو یا دوسرا جو اللہ کی طرف سے اس کو سزا نہیں ہوں گی لیکن اس کو اس کی نیت پر اٹھا جائیں گا آپ سمجھیں اسے بولیں کیوں کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں کبھی ایک بستی میں زلزلہ لاکھ لوگ مر گئے لیکن اس میں ہر آدمی گناہگار نہیں تھا تو جو نیکوکار تھا اپنی نیکی پہ اٹھا جائیں گا جو گناہگار تھا وہ گناہ پہ اٹھا جائیں گا سمجھ رہا ہے بات اب رہا خاص طور سے وبا تافن اپیڈمک جسو کہیں گے ٹھیک ہے اس تعلق سے یاد رکھیں وبا یا تافن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چونکہ وبا اور تافن شیطان کے طرف سے ہے پچھلی امتوں کے لئے عذاب تھا اور پھر فرمایا اس امت کے لئے میری امت کے لئے تافن میں جو انتخال کر جائیں گا وبا کی تحت جو مارا جائیں گا وہ شہید ہوں گا دیکھیں اردو زبان میں تافن اور وبا پومنلی یوز ہوتے ہیں ایک ہی چیز کے لئے استعمال ہوتے ہیں اس لئے میں یہ الفاظ کر رہا ہوں جبکہ تافن اور وبا عربی میں دونوں کا میننگ الگ ہوتا ہے تو جو بھی تافن میں مارا جائیں گا اس امت کا وہ شہید کہلائیں گا ابھی بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس عذاب ہے ہاں ان لوگوں کے لئے جو گناہگار نافرمان وغیرہ ہیں اور یہ ہو سکتا ہے کہ اشارہ بھی ہو جس کو بیماری ہو جائے وہ اللہ سے توبہ کر لیں اور زندگی بدل لیں بدلنے کے بعد انتخال کریں بیماری لگنے کے بعد صبر کر لیں زندگی بدل لیں اور بچ جائے اور باقی زندگی بھی چینج کر کے چلے فائدہ ہوا تو بیماری نے اس کو فائدہ دے دیا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے یا عذاب ہو تو کرونا وائرس عذاب بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لئے کرونا وائرس آزمائش بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لئے یاد رکھیں اب کیسے پتا چلے اور جو اس میں مارا جائیں گا نیک انسان مارا جائیں گا تو یہ شہید کلائیں گا چونکہ اس امت کے لوگ جو وبا میں مارے جائیں گے تافون میں مارے جائیں گے پلیک جیسو کہتے ہیں اپیڈیمک جیسو کہتے ہیں ان کے تعلو سے آپ سمجھے کہ وہ شہید ہوں گے چونکہ وبا اور تافون شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اس امت کے لئے جو اس سے مارا جائیں گا وہ شہید ہوں گا یہ بھی اس کے نیت اور اس کے نیک ہونے پر ہے نیک ہونگا تو شہید ہونگا برا ہونگا تو عذاب میں مارا جائیں گا اور اس معاملے میں یاد رکھی جب کورونا ویرس شروع ہوا لوگوں نے بڑے دھڑلے سے ویڈیو بنائے چائنہ پر عذاب چائنہ پر عذاب چائنہ پر عذاب حالانکہ تب بھی جو ہے میں نے احتیاط کی میں نے یہی کہا تھا اس سے مومنوں کو بھی یہ چیز ہو سکتی ہے اب اگر سعودی میں کوئی مر جا تو کیا بولیں گے سعودی پر عذاب کوئیت میں عذاب بہرین میں عذاب انڈیا پر عذاب پاکستان میں عذاب مر رہے نہ لوگ نہیں ویسا نہیں ہے اس لئے میں نے شروع میں بیماری ہے ہاں جن لوگوں پر آئی ہے اگر انہیں ایک اوکار تھے تو یہ آزمائش تھی اور اس کے اندر اگر وہ مقتلہ ہوتے ہیں تو ان کو عجر ملیں گا بچ جاتے ہیں تو بھی عجر ملیں گا مر جاتے ہیں تو بھی عجر ملیں گا اور اگر گناہگار تھے تو زندگی بدل لیتے تو عجر ملیں گا زندگی نہیں بدلتے مر جاتے اس میں تو سزا تھی ان کے لیے آپ سمجھیں لہذا کسی بھی چیز کو دیکھتی اچانک شروع نہیں ہو جانا چاہیے اس لئے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کئی مومین ہمارے بھائی بھی اسے مارے جا رہے ہیں لہذا ہم یہی کہیں گے یہ اللہ کے طرف سے ہیں عذاب بھی ہو سکتا ہے آزمائش بھی ہو سکتا ہے اس سے مرنے والے زہر سی باتیں عذاب میں مقتلع بھی ہو سکتے ہیں اور شہید بھی کہلا سکتے ہیں یہ ان کی ایمانی کے افرد پر دیپنڈ ہے یا درگی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں عذاب ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شہید ہیں دونوں باتیں بھی درست ہیں عذاب گناہگاروں کے لیے شہدت جو اسے مومین مر جاں ان کے لیے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا